جس کی نبوت بالارض ہو اسے نبی کہتے ہیں اور جس کی نبوت بزات ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں بالارض اور بزات کیا ہوتا ہے بات اچھی طرح سنجھے جو چیز جس کو بلا واسطہ ملے کہتے ہیں یہ چیز اس کو بزات ملی ہے اور جس کو کوئی چیز بالواسطہ ملے کہتے ہیں یہ چیز اس کو بالارض ملی ہے ٹارچ کے اندر لیک موجود ہے جب جلاتے ہیں تو دیوار روشن ہوتی ہے تو ٹارچ کے اندر کی ٹارچ اس کی اپنی ہے اور یہ جو دیوار روشن ہویا یہ ٹارچ کی وجہ سے ہے سورج کی روشنی اپنی ہے یہ زمین جو روشن ہوتی ہے سورج کی وجہ سے ہوتی ہے تو کہتے ہیں سورت کی روشنی بزاد ہے زمین کی روشنی بالارض ہے اور بزاد اور بالارض کا اصول کیا ہے تارچاب نے آن کی روشنی نکلی اور زمین دیوار پہ گئی جب آپ نے آف کی تو پھر واپس اس کے اندر آگئی سورج نکلا تو زمین روشن سورج غروب روشن واپنی زمین میں توجہ رکھنا بزاد بالارض میں فرق یہ ہے کہ بزاد سے چیز شروع ہوتی ہے بزاد پہ ختم ہوتی ہے پہلے نبی ہیں ان کی نبوت بالارض ہے وواسطہ حضرت محمد کے ہمارے پیغمبر نبی بزاد ہیں آپ کی نبوت بلاواسطہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نبوت چلی بھی ہمارے حضور سے ہے نبوت ختم بھی ہزار حضور پر ہے یہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں اس نکتے کو سمجھیں دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے میں مثال دے رہو سمجھانے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ میں نے کاغذ پہ پرکار رکھی ہے میں نے پرکار کو یوں گھمانا شروع کی ہے ایک گول خط بنے اس گول خط کو دائرہ کہتے ہیں اور یہ جو پرکار جا رکھی ہے کہ نیچے نکتہ لگا ہے اس سے مرکز کہتے ہیں تو جہاں پرکار رکھیں وہ مرکز ہے جو گول خط ہے یہ دائرہ ہے توجہ سے بات سمجھنا یہ دائرہ بنتا بعد میں ہے نظر پہلے آتا ہے اور یہ پرکار کے نیچے جو نکتہ ہے نا مرکز یہ بن جاتا ہے نظر نہیں آتا پرکار اٹھائیں گے پھر نظر آئے گا تو یاد رکھیں دائرہ یہ بنتا بعد میں ہے نظر پہلے مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے نظر بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بزاد یہ مرکز دائرہ نبوت ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ ان کی نبوت بالعرض یہ دائرہ نبوت ہیں دائرہ بنتا بعد میں ہے نظر پہلے مرکز بنتا پہلے ہے نظر بعد میں اس لیے ہمارے پیغمبر وجود نبوت میں اول ہیں ظہور نبوت میں آخر ہیں یہ صرف نبی نہیں ہے خاتم الانبیاء ہے خاتم کا معنی صرف آخری نہیں میں نے پوری تشریح کی ہے تیسرا فرق کیا ہے تیسری بات سمجھیں جس کے بعد وہی آ سکے اسے نبی کہتے ہیں اور جس کے بعد وہی نہ آ سکے اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد وہی آئی انو وہی آئی جبراہیم وہی آئی موسیٰ وہی آئی عیسیٰ وہی آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نبی کہتے ہیں حضور کے بعد وہی نہیں آ سکتی انہیں آخر نبی اور خاتم الانبیاء کہتے ہیں تو میں نے بات کیا سمجھائی انبیاء اور ہمارے پیغمبر میں فرق کیا ہے وہ انبیاء ہیں یہ نبی الانبیاء ہیں وہ انبیاء ہیں یہ امام الانبیاء ہیں وہ انبیاء ہیں یہ خاتم الانبیاء ہیں جس کا کلمہ امت پڑے اسے نبی کہتے ہیں جس کا کلمہ نبی پڑے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں جس کے مختدی امتی بنے اسے نبی کہتے ہیں جس کے مختدی نبی بنے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں جس کا دائرہ نبوت محدود ہو اسے نبی کہتے ہیں جس کا دائرہ نبوت غیر محدود ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں جس کے نبوت بالارض ہو اسے نبی کہتے ہیں جس کے نبوت بزات ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں جس کے بعد وحی آسکے اسے نبی کہتے ہیں جس کے بعد وحی نہ آسکے اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں